حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ساتھ میں سننا اور بولنا بھی حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا آپ کو معلوم ہے روزہ رکھا ہو حضرت علی نے روزہ رکھا فاطمہ نے روزہ رکھا ارے وہ معصوم بچے ابھی عمر کم ہیں حضرت حسن نے روزہ رکھا ارے عمر کم ہے حضرت حسن نے وہاں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں بڑے بھی روزہ رکھتے ہیں سب نے روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا ہے میرے دوستو آزان ہونے والی ہے افتاری کا وقت ہونے والا ہے سب کے سب مسلحے اللہ کے سامنے روتے وہ گھر کیسا ہوگا جہاں بچہ بھی اللہ کے سامنے روتا ہوگا حضرت حسن بھی اللہ کے سامنے روتے حضرت حسین روتے فاطمہ روتی حضرت علی روتے لیکن جب مغرب کا وقت ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے اپنی دعا کو ختم کیا اور اندر گئی اور چار روٹی گھر میں اس سے زیادہ اناج نہیں ہے میرے پیارو وہ ہمارا گھر کیسا ہے ان کا گھر کیسا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں کتنی روٹیاں ہیں چار روٹی وہ حضرت فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چار روٹی لائے سننا پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی میرے شوہر ہے نا سب سے پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی پھر بڑے بیٹے کے سامنے ایک روٹی رکھی پھر چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے روٹی رکھی اور ایک روٹی حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے رکھی وہاں مسجد نبوی میں آزان ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر افتاری کا وقت ہو گیا سب نے اپنی اپنی روٹی کو کھایا معلوم نہیں ہے گرم سہری میں کیا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا سب نے روٹی کھائی لیکن میرے دوستو اللہ کی کہتا سب وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی وہاں اپنے دوپٹے سے باننا شروع کر دیا حضرت علی نے دیکھا کہا فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی ارے ایک ہی تو روٹی ہے اس میں بھی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی وہ دونوں معصوم بچے کہتے ہیں اماں اماں کیا تمہیں بھوک نہیں لگی وہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھی میرے دوستو ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھی اور کہا ہو سکتا میرے اببہ کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا ہو سکتا میرے اببہ کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ میں کچھ کھایا نہیں ہوگا ارے میرے دوستو وہ فاطمہ گھر سے چلی ہے وہ دوپٹے اوڑے ہوئے چلی ہے دوپٹے میں آدھی روٹی کو باندھ کر چلی ہے ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کے آ رہے حضرت فاطمہ دروازے پر ہے ہمارے نبی تاجب سے پوچھتے فاطمہ انباب اے فاطمہ ابھی دروازے پر کیوں کھڑی حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کے چلے جب اندر گئے حضرت فاطمہ کی آنکھوں ناسو تھے کہا اببہ افطار کرتی تھی روٹی کھائی آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے بان کر لائی ہو جب حضرت فاطمہ نے وہ آدھی روٹی کھولی ہے ہمارے نبی جہاں کو ناسو آئے کہا فاطمہ اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئے ورنہ چوتھی رات بھی میری اسی حالت میں نکل جاتی میری چوتھی رات بھی اسی حالت میں نکل جاتی اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئے میرا دوستو وہ گڑی کیسی ناسو گڑی ہوگی اللہ کے رسول نے روٹی مانگی فاطمہ نے کہا اببہ جان آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلا ہوگی میرا دوستو وہ فاطمہ کا ہاتھ تھا تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہمارے نبی کے مو مبارک میں رکھتی جب روٹی ختم ہوگئی جب روٹی ختم ہوگئی ہمارے نبی نے پوچھا اب کیوں روتی ہے باب بچان کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کل آپ کو کون کی الانے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چھولا چلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چھولا چلے گا ارے میرا دوستو ہمارے نبی نے اپنا قابطہ ہوا مبارکات فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کتنے پیار سے فرمایا اس میری یا فاطمہ اے فاطمہ تو بھی سبر کر لے میں بھی سبر کروں گا ہمارے سبر کی برکت سے اللہ میرے گنے گار امتی کو ماف کر لے گا ہمارے سبر کی برکت سے ہمارے سبر کی برکت سے اللہ میرے گنے گار امتی کو ماف کرے گا یا ہم وہ گنے گار امتی ہیں نبیہ ہمارے واسے پھوکے رہے فاطمہ ہمارے واسے پھوکی رہی اور آج ہماری ماں بینوں کو فاطمہ کا دھوپٹہ نہیں پسند آیا ارے ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا ہم کو نبی کا کپڑا نہیں پسند آیا ارے وہ ماں باپ ارے وہ عورتیں کتنی گھدار ہوگی جس کو فاطمہ کے دھوپٹے سے کوئی محبت نہیں رہی میرے پیارو آج ایمان سے اپنا فیصلہ کرو قیامت میں میں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے